اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یونین اینڈ انٹرسیکشن کے باوت ہے آپ کو پتا ہے کہ یونین اینڈ انٹرسیکشن کے ساتھ سے فائنڈ کیا جاتا ہے تو چلیں جی ہم اپنا آج کے لیکچے سٹار کرتے ہیں ایکسرسائز 1.2 کا فرسٹ کوسن ہے وہ ہے فائنڈ دی جونین آف دی فالونگ سیٹس اس کوسن کے بہت سارے پارٹس ہیں جو فرسٹ پارٹ ہے وہ ہے کہ ایس ایکل ٹو دیس اینڈ بیس ایکل ٹو دیس فائنڈ کہہ کرنے ہم نے ان دونوں کا یونین فائنڈ کرنا یونین میں آپ کو پتا ہے یونین میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں یونین میں ہم لوگ دو سیٹس کے ایلیمنٹ کو واپس پر ملا کر لکھتے ہیں مطلب سیٹ ا کے بھی سارے ایلیمنٹ آئیں گے اور سیٹ بی کے بھی اگر ان میں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے جو دونوں میں سہم آرہا ہے تو اسے ہم ایک دفعہ لکھیں گے simple آپ یہ ہی کہہ لیں کہ دونوں سیٹس کے ایلیمنٹ کو ہم لوگوں نے ملا کر لکھنا تو اب اس کا جو منڈ کہا ہے اے جونین بی اور آگے میں نے ویلیوز لکھ دیاں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے سلوشن میں بھی اگر آپ یہ لکھیں کہ اے کی ویلیو بھی لکھیں کہ اے ایکل ٹو ون سری فائب اور بی ایکل ٹو ون ٹو سری فور تو یہ زیادہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کا کوسن بھی بڑا لگے گا اور اچھا نظر آئے گا ٹھیک ہے کیا ہوا کوسن تو میں نے یہاں پر ڈائریکٹ لکھا ہے اے یونین بی ایکل ٹو ون ٹری فائب اے ایکل ٹو ون ٹری فائب ایلمنٹ ہیں اے کے اور بی کے جو ایلمنٹ ہیں وہ ہیں ون ٹو ٹری فور ٹھیک ہے ان کا یونین گیا لینے یونین میں ہم لوگ دو سیٹس کے ایلمنٹس کو بس ملا کے لکھتے ہیں تو اس لئے ہمارے پاس جو آنسر آیا ہے وہ ہے ون ٹو ٹری فور فائب ٹھیک ہے اب سیکنڈ پارٹ ہے ہمارے پاس کے ایس ایکل ٹو ای بی سی ان ٹی ایکل ٹو سی ڈی ای ٹھیک ہے ان کا ہم لوگ یونین فائنڈ کریں گے تو ایس یونین ٹی کیا ہے گا سیٹ ایس کے ایلمنٹ اور یونین سیٹ ٹی کے ایلمنٹ یونین میں ہم لوگ دو سیٹس کو واپس میں بلا کے لکھتے ہیں تو اس لئے ہم لوگوں نے یہاں پھلی کہا ہے اے کمہ بی کمہ سی کمہ ٹی کمہ ای ٹھیک ہے اے بی سی ایلمنٹ ہے سیٹ ایس کے سیٹ ٹیک ہے تو یونین میں دونوں سیٹس کے ایلمنٹ ہم نے لکھ لیا ہے ٹھیک ہے نیکس کوسن جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ سی اس ایکل ٹو آئی او یو ڈی اس ایکل ٹو اے ای او اینڈ ای اس ایکل ٹو آئی ای یو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے گنفیوز نہیں ہونا کہ ہمارے پاس ای یہاں پہ پہلے ہے اور سیٹ میں بھی ای آ رہا ہے سیٹ کے اندر کا جو ایلمنٹ ہے وہ سمال ہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگوں نے یہ ہمارے پاس پہلے ہمارے پاس دو سیٹس تھے ہم نے ان کا یونین فائنڈ کرنا تھا لیکن اس پارٹ میں ہمارے پاس تین ایلمنٹ ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹو اور مور سیٹس کا یونین یا انٹرسیکشن کس طرح سے فائنڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے تین سیٹس کا ہے نا آپ لوگ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ کسی بھی دو پہلے کسی دو سیٹس کا یونین لے لیں اگر کوششن میں ہمیں یونین فائنڈ کرنے کو کہہ رہے ہیں یاگر انٹرسکشن فائنڈ کرنے کو کہہ رہے ہیں جو بھی ہے whatever تو آپ لوگ کسی بھی دو سیٹس کا یونین لے لیں ٹھیک ہے اور پھر جو اس کا آنسر ہے اس کا تھرڈ سیٹ کے ساتھ یونین یا انٹرسکشن لے لیں جو بھی ہمیں کوششن میں گیور ہوگا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے یونین تین سیٹس کا تو ہم لوگوں نے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا میں آپ کو یہ دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ ہم لوگ ٹو اور مور سیٹس کا یونین اینٹرسیکشن کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں چلیں وہ یہاں پہ نہیں ہے وہ دوسرے سلایڈز میں ہے تو یہاں تھے ہم لوگ تو اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے ہم لوگ یہاں پہنوں نے لیا ہوا ہے کہ سی جونین پھر بریکٹ ڈی جونین ای ٹھیک ہے ہم لوگ یوں بھی کر سکتے ہیں پہلے ہم جونین سی اور ڈی کا لے لیں ٹھیک ہے پھر جو اس کا آنسر آئے گا اس کو ہم لوگ لے لیں گے ای کے ساتھ تو یہ ہماری اپنی چوئس ہے اگر تو ہمیں کوسر میں گیون ہو اس طرح سے گیون ہو یا دوسری طریقے سے گیون ہو کہ پہلے سی اور ڈی کا جونین لیا ہو پھر ان کا جونین لیا ہو ای کے ساتھ تو ہم لوگ جس میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں اگر ہمیں کوسر میں جو گیون ہو فرض کریں ہمارے پاس کوسر میں یہ ہی گیون ہے کہ ہم نے یہ ہی چیز فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ یہ ہی فائنڈ کریں گے اگر نہیں گیون تو ہم اپنی مرضی کے پہلے کسی دو سیٹس کا یونین لیں گے اور پھر اس کا جو آنسر آئے گا اس کا تھرڈ سیٹ کے ساتھ لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جس ترطیب سے ہم لوگوں نے لکھا ہے سی جونین انٹو ڈی جونین ای ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم لوگوں نے ویلیوز لکھتی ہیں ٹھیک ہے تو سی کی ویلیو کیا ہے آئی او یو پھر یونین پھر سمال بریکٹ ڈی کی ویلیوز کیا ہیں اے ای او اینڈ ای کی ویلیو ہیں آئی ای یو ٹھیک ہے یونین میں ہم لوگ دونوں سیٹس کے علیمت لکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ڈی جونین ای کی ویلیو آئی ہے وہ ہے اے ای آئی او یو پھر ہم لوگوں نے اب ہم نے دو سیٹس کا یونین فائنڈ کر لیا نا اب ہم لوگ اس کا یونین فائنڈ کریں گے تھرڈ سیٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ کیا آئے گا ہمارے پاس اے ای آئی او یو ٹھیک ہے سیٹسی کے علیمت میں بھی آئی او یو ہے اور جو ڈی جونین ای کے علیمت آئے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس آئی او یو گیون ہے تو اس لئے ہمارے پاس جو ڈی جونین آیا ہے وہ ہے تین سیٹس کا اے ای آئی او یو ٹھیک ہے اب ہمارے پاس سیکنڈ کسٹن ہے فائنڈ دا انٹرسیکشن آف دی فالونگ سیٹس ٹھیک ہے پہلے ہم لوگوں نے یونین فائنڈ کیا تھا ٹرور سیٹس کا اب ہم لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے انٹرسیکشن ٹھیک ہے اب کوئسن نمبر ون ہے ہمارے پاس کہ پی اس ایکول ٹو زیرو وان ٹو ٹری اینڈ کیو اس ایکول ٹو مائنس ٹری مائنس ٹو مائنس ون اینڈ زیرو ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے سلوشن فائنڈ کرنا ہے انٹرسیکشن کیو کیا ہوگا ٹھیک ہے انٹرسیکشن میں آپ لوگوں کو پتا ہے ہم لوگ سیم ایلیمنٹ لکھتے ہیں دونوں سیٹس میں دونوں سیٹس کے جو سیم ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں یا جو کامل آرہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اگر ایک ایلیمنٹ سیٹ اے میں ہے تو دوسرے میں بھی موجود تو اس میں ہمارے پاس دیکھیں کہ ہمارے پاس زیرو دونوں سیٹس میں آرہے ٹھیک ہے ون ٹو سیٹ پی میں بھی ہے اور کیوں میں بھی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ پی میں پوزیٹیو ون ٹو تری آرہے ہیں اور جو سیٹ کیوں ہے اس میں ہمارے بس نیگیٹیو آرہے ٹھیک ہے اسی طرح سیکنڈ پارٹ ہے ہمارا کہ ایم ایس ایکول ٹو اپ ٹو ٹین ٹھیک ہے مطلب ون ٹو 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 ٹ 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 یہاں پہ بھی اگر آپ کے پاس پیپر میں کوئس آگیا تو آپ لوگوں نے سلوشن میں بھی ایم ایم کی ویلیو لازمی لکھنی ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ نہیں لکھی لیکن آپ لوگوں نے لکھنی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایم یونین ایم ایم کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس ون سے لے کر ٹین تک کے الیمیٹس سارے انٹرسکشن ان کی ویلیو ہے ون ثری فائف سیمن نائن ٹھیک ہے تو ان کا انٹرسکشن میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس سیٹ ایم میں ہیں ٹین تک الیمیٹس ہیں ٹھیک ہے اور سیٹ این میں وہ کچھ الیمیٹس ہیں مطلب ہیں ون سے ٹین تک درمیان میں ہی لیکن کچھ اس میں الیمیٹس ہیں وہ مسنگ ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ون ہے وہ سیٹ ایم میں بھی آرہا ہے اور این میں بھی آرہا ٹھیک ہے تو اس لیے اس کا انٹرسکشن جو ہے وہ ہے ون ثری فائف سیمن نائن مطلب جو سیٹ این ہے وہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے کیونکہ جو سیٹ این ہے وہ سارا سارا ایم میں موجود ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جیسے ہم لوگ نے تین سیٹ کا یون فائنڈ کیا تھا اسی طرح سے ہم انٹرسکشن فائنڈ کرنا ہے تین سیٹ کا ٹھیک ہے اب ہمیں یو کی ویلیو بھی دی ہو ہے یو اس اس ویلیو اس اس ہم اس طرح سے کریں کہ ہم نہیں ہے کہ ہم لوگ نے پہلے کس دو کا انٹرسکشن لینا پھر آنسر جو ہے یہ ہماری اپنی چائز ہے کیونکہ ہم یہ نہیں ہے تو ہم نے کیا لیا ہے یہ پہ یو انٹرسکشن وی انٹرسکشن و ٹھیک اگر آپ دوسرے طریقے سے بھی انٹرسکشن لیں گے تو آنسر سیم ہی آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس و ہے و انٹرسکشن و یہاں پہ ہم لوگ نے ویلیو لکھ لی ان کی ٹھیک ہے ویلیو کیا ویلیو ہے مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹھیک پھر انٹرسکشن و کی ویلیو ہے و و کی ویلیو ہے و مائنس 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 ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے اس کا انٹرسکشن لینا ہے آپ لوگ دیکھیں و پوزیٹی و اور پوزیٹی و سیٹ و میں بھی ہے و سیٹ و میں بھی ہے تو اس لئے یہاں پہ ہمارے پاس و و آیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا انٹرسکشن یہ دو سیٹ کا تھانا اس کا ہم نے تھرڈ سیٹ کے ساتھ لینا ہے تو ہمارے پاس کیا آیا ہے خالی سیٹ آیا ہے کیونکہ u کے ایلیمنٹ ہیں نیگٹیو اور جو و و و کے الیمنٹ ہے وہ ہمارے پاس پوزیٹیو ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے خالی سیٹ مطلب ایمٹی اب نیکس کوشن ہے ہمارے پاس x is equal to alm y کے الیمنٹ ہیں islam and z کے الیمنٹ ہیں li on ٹھیک ہے اب ہم نے ان کا بھی انٹرسکشن فائنڈ کرنا دیکھیں پہلے میں نے آپ کو اس طریقے سے کر دکھا ہے اور اب ہم یوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم لوگوں نے ایک پہلے والی element کو simple خالی لکھ ہے دو کا اگرے دو کا لیے اب ہم لوگ پہلے اس میں پہلے two sets کا intersection فائنڈ کر رہے ہیں اور پھر last والے کے ساتھ intersection again لیں گے ٹھیک ہے اس question میں ہم نے پہلے مطلب last second last والے کا intersection فائنڈ کیا تھا اور اب اس کا answer ہم نے intersection لیا تھا but اس میں ہمارے پاس find ہم نے intersection ہی کرنا ہے لیکن اس میں صرف difference دی ہے یہ ایک تو question کی values ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اور ہم نے پہلے دو sets کا intersection لینا ہے اور پھر اس کا third set کے ساتھ اگر آپ لوگ یہاں پہ کرتے x intersection پھر bracket میں y intersection z لکھتے تو اس کا answer بھی ہمارے پاس یہ ہی آئے گو جو ہمارے پاس اس کا آیا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے as it is values لکھنی ہے پہلے ہم نے small bracket لگائی ٹھیک ہے ہم نے values لکھنی ہے x ki aim intersection y value islam bracket close intersection z value li on ٹھیک ہے ہمارے پاس x intersection y value kia i ہے a i m ٹھیک ہے a i m جو ہے وہ دونوں میں a i m اس میں بھی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے intersection again لینا ہے z کے ساتھ z کے elements ہیں li on ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ a i m ہے ٹھیک ہے اور z کے elements li on تو ہمارے پاس answer یہ آگئے ٹھیک ہے کیونکہ یہ دونوں sets میں موجود اب ہمارے پاس question number third جو ہے وہ ہے کہ if n is equal to set of natural numbers and w is equal to set of whole numbers then find ہم نے union بھی کرنا ہے دو sets کا and intersection بھی find کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو بتا ہے جو natural numbers ہوتے ہیں وہ one سے start ہوتے ہیں جو whole numbers ہوتے ہیں وہ zero سے start ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ union کس طرح سے find کرنا ہے تو پہلے ہم لوگ find کر رہے ہیں جی ان کا union and union w ھیک ہے n کی natural numbers 1 سے start ہوتے ہیں تو ہم نے اس کی values لکھ دی ہے یہاں پہ 123 up to so on ٹھیک ہے whole number 0 سے start ہوتے ہیں تو اس لئے ہم یہاں پہ w کی value جو لکھی ہے 0 123 up to so on ہم نے ان کا union لیں تو union میں ہمارے پاس دونوں sets کے elements آتے ہیں ہم لوگ combine کر کے لکھتے ہیں تو جو natural number نہیں ہے جو whole 1 2 3 ٹھیک ہے کیونکہ union point کریں union میں تو دونوں sets kelimers آتے ہیں اگر 0 n میں نہیں ہے w میں تو ہے ن تو اس لئے ہم نے یہاں پہ جو ہمارا answer آیا ہے 0 1 2 3 ٹھیک ہے اسی طرح ہم لوگ نے intersection point n intersection w تو ہم نے ان کی values لکھیں n کی value کیا ہے ہمارے پاس 1 2 3 1 2 4 up to so on and joh ہے ہمارے پاس w کی value 0 1 2 3 ٹھیک ہے n کی value یہاں پہ natural number 1 سے start ہوتے ہیں 3 missing ہے تو آپ لوگ وہ لکھ لیجئے کا تو اب ہمارے پاس intersection میں ہوتا ہے ہمارے پاس جو دونوں sets کے elements ہوں اب جو 0 ہے وہ natural numbers میں نہیں ہے whole numbers میں ہے مطلب ایک set میں نہیں ہے جو 1 2 3 up to so on ہے وہ دونوں sets میں ہیں تو ہمارے پاس intersection آئے گا وہ 1 2 3 up to so on صرف 0 نہیں آئے کیونکہ 0 set and min نہیں ہے اب next question ہے ہمارے پاس if p is equal to set of prime numbers and c is equal to set of composite numbers then find p intersection c and p union c مطلب اس میں ہم لوگوں نے two sets union b find کیا ہے اور intersection b اور ہم نے یہاں پہ union b find c p intersection c بھی کرنا ہے intersection b اور union b یہ question آپ لوگ خود کریں گے آپ لوگ کو میں نے پہلے بھی بتائیں تھا set up composite numbers کیا ہوتے ہیں set up prime numbers کیا ہوتے ہیں ٹھیک